ہلو ویلکم مائی چینل ایزی فوڈ ویڈ تبسو کیسے ہیں آپ سب لوگ چلیے شروع کرتے ہیں آج بہت ہی مزے کی ریسپی میں نے لیا ہے پانسو گرام چکن اس میں ڈالا ہے میں نے ایک لیمن کا جوس ایک ٹیبل سپون بھر کے جنجر گارلک کا پیسٹ ڈالا ہے اس میں میں نے آدھا ٹی سپون نمک ڈالا ہے میں نے اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون کلر والی مرچیں کشمیری مرچ آدھا ٹی سپون گھر میں کھانے والی لال مرچ آدھا ٹی سپون زیرہ زیرے کا پاودر ہے یہ آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایک ٹی سپون بھر کے چانٹ مسالہ دو ٹی سپون بھر کے دہی دہی گاڑا لینا ہے پدلانی لینا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں اسے خوب اچھے سے مکس کرنا ہے بوٹیوں کے اندر تک تاکہ چکن کے اندر تک چلا جائے گئے خوب اچھے سے اسے مکس کر کے ہم ایک گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں اس کی گریوی بنانی میں ایک باول لیا ہے اس میں ڈالا ہے میں نے چار ٹی سپون بھر کا فریش کریم آپ اس کی جگہ ملائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھر کی گاڑی گاڑی ملائی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو اس میں ڈالا ہے میں نے جتنا دہی کریم لیا تھا اتنا ہی دہی چار ٹی سپون بھر کر میں نے اس میں دہی ڈالا ہے یہ بھی گاڑا ہی دہی لیا ہے میں نے اس میں ڈالا ہے میں نے آدھا ٹی سپون چانٹ مسالہ آدھا ٹی سپون ہرے دھنی پودینے کی چٹنی گرین والی اب اسے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ دہی کی گاڑی اس میں سب گھل جائیں اسے خوب اچھے سے مکس کر کے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ دہی پانی نہ چھوڑے میں نے ایک پین لیا تھا اس میں دو ٹی سپون بٹر ڈال کے اور چکن ڈال کے میں نے اسے پکنے رکھ دیا ہے اس کا ہمیں پانی خوشک کرنا ہے جو دہی پانی چھوڑ دیتی ہے بہت زیادہ تو اس کو تیز آنچ پر ہمیں ہائی فلیم پر اس کو خوشک کرنا ہے اسے پلٹ پلٹ کر اچھے سے خوشک کر لیں اسے ہائی فلیم پر ہی خوشک کرنا ہے دیکھئے میرا خوب اچھے سے خوشک ہو گیا ہے چلی ہم میں گیس کو ان کر دیتی ہوں اور اس کو بلکل لو فلیم پر کر دیں گے اور ایک جال ہی رکھ دیں گے اس کے اوپر اور اس کے اوپر میں نے جو چکن ابھی تیار کیا تھا اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سموکی فلیور کے لیے آپ اس کی جگہ ایک جال ہی آتی ہے گھر میں آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ جال نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے پھیلا کر رکھتے ہو وہ چاروں طرف سے گھوما گھوما کر سیکھ لیں اور اس کے اوپر ایک بریش سے بٹر لگاتے رہیں بٹر سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس میں دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے میرا اس میں میں نے پلٹ پلٹ کے بنایا ہے جدھر سے بھی سکھ جائے ادھر سے ہمیں پلٹ دینا ہے اور کو اچھے سے سینک لینا ہے جب ایسا کلر آ جائے جیسا میرے اس پر دیکھ رہا ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک بال میں اور اس میں جو میں نے دہی والا مسالہ تیار کیا تھا سارا وہ ڈال دیا ہے میں نے اس کے اوپر اور اس میں ڈالا ہے میں نے آدھر ٹی سپون چانٹ مسالہ اور اس میں میں نے ڈالا ہے دو ٹی بل سپون بھر کے بڑا والا بٹر اس میں بٹر زیادہ جاتا ہے آپ اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا اس میں کمی ڈالا ہے اسے اب ہم ایک پلٹ میں نکال لیتے ہیں آپ اسے ایسے نکال لیتے ہیں اور اس میں ایک ٹی بل سپون ہمیں بٹر ڈالنا ہے میلٹ کر کے اسے ہلکا ہی میلٹ کرنا ہے یہ بٹر بہت جلدی جل جاتا ہے تو اسے لو فلیم پہ ہلکا سا میلٹ کرنا ہے اور اوپر سے ہمیں پیاس اور ہرے دھنیے کے ساتھ سرف کرنا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت بنائے اسے رومالی روٹی کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ذائق دار تھا موسیقی موسیقی